بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے اللہ باقی ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں رات کو اگر یہ وظیفہ آپ کر لیں تو جب ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں تو یہ وظیفہ اپنے قوم دکھاتا ہے جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو دعاوں کی قبولیت نہ ہو تو پھر اس وظیفے سے مدد لو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی درود ابراہیم کی پڑھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا درود مبارک تھا تو آپ نے وہ پڑھنی ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر جو بھی آپ کام شروع کرو گے الحمدل اللہ کی حکم سے وہ کامیاب اور کامرانی کی طرف جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام سبر جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام پریشانیے ختم ہو جائیں تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں جو شخص گیارہ مرتبہ صرف گیارہ مرتبہ روزانہ درود ابراہیم کی تسبیح کرتا ہے یا گیارہ مرتبہ درود پڑھ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے تو یقین مانیں اس کے تمام کناہ ماف ہو جاتے ہیں اور تمام مصیبتیں پریشانیے دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہیں یقین مانیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ جوڑ جائے گی تو ایک بات یاد رکھیں کہ مشکل کس پر نہیں آتی ٹھیک ہے اور مشکل ختم کرنے والی صرف اور صرف اللہ باقی ذات ہے اس چیز کو ضرور مطلب کہ اپنے ذہن میں رکھیں آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی جو ہے روحانیت کا چھوٹی سی آج میں روحانیت کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ روحانیت کا وظیفہ آج میں بتاؤں گی نورل مقام مغفی کا یہ وظیفہ ہے جو رازوں کو پشیدہ جو ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ منور کرتا ہے اس جگہ کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درود شریف جو ہے آپ نے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پنچانا ہے ٹھیک ہے پوری ایک تصویح آنکھیں بند کر کے تصور آپ نے کیا رکھنا ہے تصور میں آپ نے جو ہے رکھنا ہے کہ آپ نہ مدینہ میں ہے ٹھیک ہے نا تصور آپ نے اسی چیز کا رکھنا ہے تو یقین مانے جس دن آپ کا تصور مکمل ہو گیا اور آپ نے مدینہ منورہ کو دیکھ لیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کو دیکھ لیا جہاں پر آپ نے اتنے دن سے اس کو مقرر کیا تھا یا بزاہر دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ذہن نہیں بنتا یا آپ کبھی گئے نہیں ہو تو آپ ایک کام کرو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں بنا لینا ہے آپ نے اپنے ذہن میں تصور بنا لینا ہے تصور کیسے بنتا ہے آپ ایک تصویر ان کی دیکھیں لائم بزار سے تو ایک اس نیاب جگہ کی تصویر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کچھ دن وہ تصویر دیکھتے رہیں پھر آپ یہ عمل کریں الحمدلللہ کی حکم سے تصور قائم ہونے لگے گا آپ نے پوری ایک تصویر پڑھنی ہے اور آنکھیں بنت کر کے اور شور بالکل نہ ہو بے شک آپ تحجد کے وقت کریں بے شک آپ جو ہے اس کو اس وقت کریں تحجد کے وقت فجر کے وقت دیا بھی عشاء کے ٹائم کے وقت تو الحمدلللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو روحانیت اور باطنی آنکھا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی کافی اللہ باق آپ اپنی رحمت سے مدد کریں گے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے یا آپ کی روحانیت کتنی ہے تو آپ اس سے بھی آپ یہ عمل کر کے بھی اس سے اندازہ آپ لنگا سکتے ہو آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے سر جس دن آپ کا سر بھاری ہو گیا اور جس دن آپ کے دماغ سن اور ہاتھ پاؤں سن ہو گئے آپ کی آنکھیں بھاری دماغ بھاری ہو گیا اس وقت آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا جو یہ عمل ہے یہ چل پڑا ہے تو یقین مانیں کہ آپ یہ عمل کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے آپ کر کے دیکھئے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو آپ کی روحانیت ہے وہ بھی اجاگر ہو جائے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے انسان کے لئے مدد اور دعا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی فریاد سنیتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی